اسلام علیکم ویورز نام بشے آپ سب کو ویلکم کرتا ہوں اپنے یوٹیوب چینل وائس آف اینی میڈیا میں تو شروع کرتے ہیں اپنی آج کی ویڈیو ویڈیو کا ٹاپک ہے کہ جو برڈ میں ایک بزیز ہوتی ہے جس کو ہمنا فرنچ مولڈ کہتے ہیں یہ ایک وائرس ہوتا ہے سٹارٹ میں یہ کم ہوتی ہے لیکن آہستہ آہستہ اگر اس کا پروپر ٹریٹمنٹ نہ ہونا تو یہ بڑھتی جاتی ہے آہستہ آہستہ تو ہوتی کیا ہے اور اس کی ریزن کیا ہوتی ہیں اور اس کا جو ٹریٹمنٹ ہے اور یہ جو ابھی آپ مطلب یہ ویڈیو میں ایک راہ کی فیمل دیکھ رہے ہیں اس کو بھی یہ ڈیزیز ہے تو فرنچ مولڈ بیسیک ہوتی ہے کہ یہ ایک وائرس ہوتا ہے پلکنگ بھی کہتے ہیں اس کو کہتے ہیں نوچنا یہ آہستہ آہستہ سٹارٹ ہوتا ہے برڈ نہ اپنے آپ کو نوچنا شروع کر دیتا ہے اس کے جو فر وغیرہ ہوتے ہیں اس کے جو ونگز ہوتے ہیں جو بھی نئے پر وغیرہ ہوتے ہیں یہ اس کو نوچنا شروع کر دیتا ہے اسٹارٹ میں اس کا سٹارٹ کم ہوتا ہے لیکن اگر اس کا ٹریٹمنٹ نہ ہو تو یہ آہستہ آہستہ انکریز ہوتی رہتی ہے اور ایک سٹیج ایسی آجاتی ہے کہ برڈ اپنے مطلب سارے جتنے بھی جہاں تک اس کی چونچنا روٹیٹ ہو کے جہاں تک آگے پیچھے اوپن نیچے جاتی ہے یہ وہ سارے پر کھا جاتا ہے کہتا ہے جو بچتے ہیں ان کو نا یہ ان کی جو وینز نکلتی ہیں نا اس کے جسم سے جو پینز آتی ہوتے ہیں بوڈی کے ان کو نا یہ جو جو اس کی روٹس ہیں ان کو توڑ دیتا ہے اگر کھائے نہ بھی نا تو ان کو توڑ دیتا ہے اب توڑنے سے کیا ہوتا ہے توڑنے سے یہ ہوتا ہے کہ جو نیا فر آنا ہوتا ہے اس کی پروپر گروت نہیں ہو پاتی وہ وہاں پہ رک جاتا ہے اور مطلب وہاں پہ فر آتا ہی نہیں ہے سیرے سے تو یہ زیادہ تر ہوتی ہے بڑے برڈ میں رنگ نیک میں راہ میں گری پیرٹ تک میں مطلب میں نے دیکھی ہوئی ہے زیادہ تر یہ رنگ نیک اور راہ وغیرہ میں ہوتی ہے اور گری پیرٹ میں ریئر ہے یہ گری پیرٹ کا بھی کوئی کوئی کیس دیکھا ہے میں نے لیکن یہ زیادہ تر ہوتی ہے جو ہم گھروں میں برڈ رکھتے ہیں اس کیٹیگری کے جو ہینٹ ایم ہوتے ہیں اور جو ٹاکنگ وغیرہ ہوتے ہیں ان برڈز میں زیادہ ہوتی ہے ان برڈز میں زیادہ کیوں ہوتی ہے اس ٹیوی میں آپ کو ریزن بتاتا ہوں سٹارٹ میں اس کا پتہ نہیں چلتا کہ یہ اس حد تک ہے لیکن سٹارٹ اس کا کم ہوتا ہے پھر آہستہ آہستہ ایکسٹری جیسی ہوتی ہے کہ بلکل ہینڈ ہو جاتا ہے اب یہ جو میں بتا رہا تھا یہ راکی فیمیل ہے اب اس کو بلکل نہ مطلب پیک پہ تھا اس کا کام اس کو یہ پورا ڈیٹ سال کا ٹائم لگا اس کا ٹریٹمنٹ کیا ہے میڈیسن وغیرہ سے میڈیسن وغیرہ بھی ورک نہیں کرتی پھر یہ حال ہوتا ہے تو میں آپ کو اس کی پروپر ٹریٹمنٹ بھی بتاؤں گا جو فیکٹیو ہے جو دو تین طرح کی ٹریٹمنٹ ہیں جو اس کے چلتے ہیں سارا میں آپ کو بتاؤں گا انشاءاللہ تو ویڈیو پوری دیکھئے گا دو کوئی پار ڈسکس کی پنا کیجئے گا تو سب سے پہلے شروع کرتے ہیں اس کی ریزن پر اس کی ریزن کیا آتی ہے اس کی ریزن اس کی اب کہیں ہیں تین چار طرح کی ریزن ہے تو سب سے پہلے جو اس کی ریزن ہوتی ہے نا وہ ہوتا ہے کہ یہ برڈ میں جنیٹیکلی بھی ہوتی ہے اگر پیرنٹ میں یہ ڈیزیز ہے نا تو یہ آگے منتقل ہو جاتی ہے ایک برڈ سے دوسرے میں بھی منتقل ہو جاتی ہے تو اگر یہ مطلب اس طرح کی سویر فارم میں ہے نا تو برڈ کو ہمیں دوسرے برڈ کے ساتھ نہیں رکھنا چاہیے اس کو اجادہ کر دینا چاہیے تو اس کی ایک ریزن ہوتی ہے کہ جو سن لائٹ ہے اس کی کمی کی وجہ سے ہوتی ہے جو ایویری ہوتی ہے یا شیڈ ہوتا ہے وہ عمومن انڈور ہوتا ہے جہاں پہ نا دھوپ وغیرہ کا پروپر سسٹم نہیں ہوتا تو کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ دھوپ کی کمی کی وجہ سے نا یہ وائرس ہو جاتا ہے اس کی سیکنڈ ڈیزن یہ ہوتی ہے کہ جو برڈ ہوتا ہے نا اس کو فیڈ کی کمی کی وجہ سے یہ ڈیزیز ہو جاتی ہے اگر اس کو پروپر فیڈ نہ ملے نا تو پھر بھی اس کو یہ ڈیزیز ہو جاتی ہے اب پروپر فیڈ کیا پروپر فیڈ اس طرح سے اگر تو برڈ آپ کا گروہ ہو رہا ہے پیرنٹ فیڈ پہ مطلب اس کے ماں باپ اس کو پال دیں ہیں تو پھر تو وہ ٹھیک رہے گا لیکن اگر آپ نے برڈ کو ہینڈ فیڈ پہ اٹھایا ہے نا تو ہینڈ فیڈ کے کمی کی وجہ سے بھی یہ ڈیزیز ہو جاتی ہے اب یہ جو فی میل آپ کو نظر آ رہی ہے یہ ہینڈ فیڈ میں کمی کی وجہ سے ہے آپ میں بتاتا ہوں یہ ہوا کس طرح تو ڈیڑھ سال اس کی ایج ہے جو میں نے کچھ دن پہلے ویڈیو اپلوڈ کی تھی جس میں میں نے آپ کو دکھایا تھا کہ میرے پیرٹس ٹاکنگ کر رہے ہیں کافی زیادہ وہ یہ ان کی سیم ایج کی ہے صرف کچھ پندرہ بیس دن کا ڈیفرینس ہے برت میں نا تو یہ تھوڑی چھوٹی تھی فی میل اور وہ تھوڑے بڑے تھے ان سے تو ہوا یہ کہ ہینڈ فیڈ کتم ہوگی ہینڈ فیڈ کی شورٹیج ہو گئی اور ہینڈ فیڈ کی شورٹیج ہونے کی وجہ سے نا اس کو ہمیں ٹائم سے پہلے سیلف کرنا پڑا اس کو خود کھانے پہ ہمیں لگانا پڑا اب وہ برڈ بڑے تھے ان کو ہم نے سیلف کر دیا تو ان کو ایشو نہیں آیا لیکن اس کو جب پروپر فیڈ کی شورٹیج آئی نا تو یہ فیڈ کی کمی کی وجہ سے سٹارٹ ہو گئی انیشلی اس میں یہ چیز کم تھی لیکن آہستہ آہستہ یہ بڑھتی گئی بڑھتے بڑھتے اس کا اٹیک اتنا زیادہ ہو چکا تھا کہ اس نے اپنی ٹیل تاک مکمل ختم کر دی اور میں آپ کو اس کی پکچرز بھی دکھاؤں گا جو مطلب اس کی جو مطلب کنڈکشن ہے اور آپ کو دکھاؤں گا کہ میں مطلب جو ٹریٹمنٹ اب اس کا سٹارٹ کیا ہے اس کا کیا فائدہ ہوگا ہے آپ کو کارڈ ڈالا ہوا نظر آرہا ہوا گا آپ کو یہ بھی بتاؤں گا کہ کارڈ کیوں ڈالا ہے اور اس کا کارڈ ڈالنے کا فائدہ کیا ہے اور کارڈ کی تیاری بھی میں آپ کو بتاؤں گا کہ کارڈ تیار کیس طرح کیا جاتا ہے جو کہ آپ کو کوئی بھی نہیں بتائے گا اس بارے میں ٹھیک ہے تو یہ تو ہوگی دو ریزن ایک ہو گئی فوڈ کی شورٹیج اور سن لائٹ کی جو شورٹیج ہے اس کی وجہ سے ہو جاتی ہے جنیٹک ڈزیز ہے پیرنٹ سے بھی ٹرانسفر ہو جاتی ہے ب برڈ ٹرانسفر ہوتی ہے اس کے علاوہ جیسے میں نے آپ کو بھی ویڈیو کا سٹارٹ میں بتایا ہے کہ جو ہوتے ہیں برڈ جیسے رنگ نیک ہے راہ ہے اور گری پیرٹ ہیں جو مطلب ہم گھروں میں رکھتے ہیں شوکیا جو مطلب ہینٹیم کر لیتے ہیں ان کو اور ٹاکنگ بغیرہ سکھاتے ہیں ان میں یہ ڈزیز زیادہ ہوتی ہے میں بتاتا ہوں ان میں یہ ڈزیز زیادہ کیوں ہوتی ہے اس کی ریزن ہے سٹریس جی بلکل سٹریس کی وجہ سے بھی یہ برڈ میں ڈزیز ہوت ہوتی ہے برڈ نہ کسی چیز کا سٹریس لے لیتا ہے اور پھر وہ اپنے آپ کو جیسے انسانوں والا ہی صاحب ہے کہ وہ اپنے آپ کو تکلیف دینا شروع کر لیتا ہے سٹریس میں کیوں ہوتا ہے اس کی ریزن یہ ہے کہ جو ہم گھروں میں برڈ رکھتے ہیں اس کٹیگری کا یہ راہ وغیرہ اور رنگ نیک ہم نہ جب وہ ٹیم وغیرہ ہو جاتے ہیں ہم برڈ کو برڈ کو جو پروپر اس کی نیڈ ہوتی ہے وہ پوری نہیں کرتے ہیں جو اس کی سلیپ ہوتی ہے نیند پوری جو اس کو چاہیے ہوتی ہے برڈ کو بارہ گھنٹے کی پوری نیند چاہیے ہوتی ہے جیسے انسانوں کو پروپر اپنا ورکنگ وغیرہ کے لیے نیند چاہیے ہوتی ہے پروپر ان کے جو ڈیٹ سیل ہیں وہ ری بلٹ ہوں اور وہ دوبارہ کام کر سکے بلکل یہی صاحب برڈ میں ہوتا ہے برڈ کو اگر آپ ریسٹ نہیں نہ دیں گے برڈ کو ہم کیا کرتے ہیں کہ جب دل کیا برڈ کو کیج میں سے یا اوپن رکھا ہوا ہے نکال لیا اس کے ساتھ لگ گئے اگر کوئی آیا اس کو ہم دکھانے رکھ گئے تو اسے کیا ہوتا ہے کہ اس سے برڈ نہ سٹریس میں چلا جاتا ہے اس کی نیند نہیں پوری ہوتی ہے ایک سروقات یہ ہوتا ہے کہ برڈ کو ہم نے لائٹ میں رکھا ہوتا ہے لائٹ رات کے وقت بھی لائٹ چلتی رہتی ہے اس کے پاس اپنی طرف سے تو ہم کیئر کر رہے ہوتے ہیں لیکن یہ کیئر الٹا نیگٹیب ہوتی ہے ان کے لئے بارہ گھنٹے میکسیمم انہیں لائٹ دینی چاہیے اور بارہ گھنٹے مکمل ان دیلہ دینا چاہیے تاکہ وہ اپنی مہین جو ہے وہ پوری کر سکے ہیں ٹھیک ہے اب آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ میں نے جو بتایا کہ گھروں میں جو برڈ رکھے ہوتے ہیں ان کو ان میں یہ ڈیزیز زیادہ کیوں ہوتی ہے اس کے علاوہ پھر اس کی ایک ریزن اور ہوتی ہے کہ ہم نے جو کیج میں نا ہم کیج میں جو سٹیک لگاتے ہیں وہ برڈ ہم جو کیج میں سٹیک لگاتے ہیں نا وہ برڈ کے مطابق نہیں ہوتی اگر آپ کا برڈ چھوٹا ہے اور ہم نا سٹیک لگا دیتے ہیں اس کو کافی موٹی جس کو اس کی چونچ نہیں پڑتی اب برڈ کی عادت ہوتی ہے انہوں نے اپنی جو چونچ ہے اس کو نا نکیلا کرنا ہوتا ہے تیز کرنا ہوتا ہے تاکہ ان کو کھانے میں آسانی رہے کیونکہ ہمارے کیج ہوتے ہیں لوہے کے تو وہ لوہے کے تاروں پہ یہ کام نہیں کر سکتے انہوں نے یہ کام کرنا ہوتا ہے لکڑی پہ اگر آپ نے لکڑی اتنی موٹی لگا دی ہے جو یہاں مطلب آپ نے اگر جو اکثر ان کے کیج میں چلتا ہے جو ایک دستہ ہوتا ہے گول ہم وہ لگا دیت تو ہوتا یہ ہے کہ وہ جو دستہ ہوتا ہے نا اس کو چونچ ڈالنے کی جگہ نہیں ہوتی کہیں سے کیونکہ وہ راؤiasm ہوتا ہے اس وجہ سے نا اس کو چونچ ڈالنے کی جگہ نہیں ہوتی کہیں سے یہ فیکٹر دوسرا بنا اس کی جو بیماری ہے نا بیماری کے اتنے زیادہ ہونے میں یہ دوسرا فیکٹر تھا اور جب برڈ اپنی جو اس کی کاٹنے کی جو ہیبٹ ہے نا اس کو وہ سٹیک پہ نہیں پورا کر سکے کہ سٹیک نہیں ہوگی تو پھر کیا ہوگا پھر یہی ہوگا پھر وہ برڈ مطلب اپنے آپ کو نا نقصان دینا شروع کر دیتا ہے تو یہ ہیں کچھ جو اس کی ریزنڈ ہیں بنتی اگر آپ کے کسی برڈ کو یہ مسئلہ ہے تو آپ گوھر کیجئے گا جو بھی میں نے مطلب یہ ریزنڈ بتائیں گا چاہا ان میں سے کوئی نہ کوئی ضرور ہوگی جو مسٹیک آپ سے ہوئی ہوگی یا ہو رہی ہوگی اور جس کی وجہ سے آپ کا برڈ نا وہ سٹارٹ کر دیتا ہے سٹارٹ میں اتنا زیادہ نہیں ہوتا اس کی ایک جو ریزنڈ ہوتی ہے جو اکثر بتائی جاتی ہے کہ مائٹس کی وجہ سے بھی ہو جاتی ہے مائٹس مطلب جو جویں بغیرہ ہوتی ہیں وہ ان کی سکن میں ہوتی ہیں کیڑے بغیرہ ہوتی ہیں جو ان کو الرجک کرتے ہیں جس کی وجہ سے وہ کرتے ہیں لیکن یہ اتنا زیادہ نہیں ہوتا اس کو بھی جو سٹارٹ میں ویٹ نے بتایا تھا کہ اس پر مائٹس کٹ ہے کہ سپری وغیرہ کریں وہ سارا گیا لیکن ایسا کچھ بھی نہیں تھا ایکچولی یہ فرنچ مولڈ وائرس ہی تھا جو کہ مطلب اتنی سویر اور اس حد تک ہو گیا اور اب اس کا پروپر جو میں نے ٹریٹمنٹ سٹارٹ کی ہے اب اس کے ٹریٹمنٹ کیا ہوتے ہیں اس کے ٹریٹمنٹ بھی ہیں جس حساب کی مطلب برڈ جس طرح کی کنڈیشن میں چلا گیا اس کے حساب سے اس کا ٹریٹمنٹ ہوتا ہے ٹھیک ہے تو میں آپ کو اب نیکسٹ ویڈیو میں اس کے سارے ٹریٹمنٹ بھی بتاؤں گا اور یہ جو میں نے اس کو کارڈ ڈال ہوئے اس کو رنگ کالر کہتے ہیں میں آپ کو اس کارڈ کے ڈالنے کا مقصد اس کا فائدہ اور اس کی تیاری یہ بھی آپ کو بتاؤں گا یہ اس ٹریٹمنٹ میں ہی ہوتا ہے تو نیکسٹ ویڈیو میں میں انشاءاللہ اس کو کنٹینیو کروں گا اور اس کا ایک نیکسٹ پارٹ میں میں بتاؤں گا کہ جو اس کے ٹریٹمنٹ ہیں کیا کیا ہیں اور کس طرح مطلب آپ ان کو نہ ٹھیک کر سکتے ہیں لیکن ابھی جو آپ کے لئے ہے وہ یہ ہے کہ جو بھی میں نے آپ کو یہ ریزن بتائی ہے یہی نا مطلب ہے اگر ان میں سے کوئی آپ کو مسٹیک کر رہے ہیں تو وہ مسٹیک ابھی ان میں سے دور کرنے کی کوشش کی جئے اور باقی میں نیکسٹ پارٹ میں بتاؤں گا کہ جو بھی اس کے ٹریٹمنٹ چل رہے ہیں تو جو بھی ایفیکٹیو ٹریٹمنٹ ہیں اور وہ سارا میں آپ کو نیکسٹ ویڈیو میں بتاؤں گا یہ تھی میری آج کی ویڈیو ویڈیو اگر آپ کو اچھی لگے تو کانلی اس کو لائک اور شیئر ضرور کر دی جائے اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولی گا ویڈیو آگے شیئر ضرور کر دی جائے ان لوگوں تک جن کے لئے ویڈیو انفرمیٹیو ثابت ہو یا جن کو اس ویڈیو کی ضرورت ہو تو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں نیکسٹ ویڈیو تک کے لئے اللہ حافظ